دیجٹل دہشت گردی پر کریک ٹاؤن کرنا پڑے گا اس حوالے سے فارمیشن کمانڈر کانفرنس جو آرمی چیف کی زیر صدارت ہوئی وہاں ایک بار پھر اس عظم کا اظہار کیا گیا ہے دوسری جانب فارمیشن کمانڈر کانفرنس کے اندر خصوصی بات سوشل میڈیا کے حوالے سے جو کی گئی اور جو فیصلہ کیا گیا ہے اس حوالے سے نجم سیٹھی نے تو دعویٰ کیا اور انہوں نے اندر کی خبر دی لیکن امریکہ کیا عمران خان سے ہمدردی رکھتا ہے یا پھر واقعی عمران خان امریکہ کو اپنی حکومت گرانے کا ذمہ دار سمجھتے ہیں یہ پچیتگی اب بھی واضح نہیں ہو سکی البتہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی ترجمان رو فحسن نے پی ٹی آئے کی سوشل میڈیا کہاں سے آپریٹ ہوتی ہے اس کی لوکیشن بھی بتا دی ہے سب سے پہلے آپ یہ جانئے کہ پی ٹی آئے اپنا سوشل میڈیا آپریٹ کہاں سے کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان رو فحسن نے ایک پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئے تو جیل میں ہے وہ کیسے ٹویٹر پر کوئی ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں پی ٹی آئے سوشل میڈیا ٹیم پاکستان کے باہر امریکہ سے آپریٹ کی آتی ہے اب یہی پر ایک سوال بنتا ہے اگر عمران خان کی حکومت کو امریکہ نے رخصت کیا ہے تو پھر ان کی سوشل میڈیا کی ٹیم امریکہ سے کیسے آپریٹ ہو رہی ہے اور بار بار عمران خان امریکہ کی ہی فرمز کو ہائر کر کے اچھی پی آئر کروانے کی کوشش کیوں کر رہے تھے یہ سوال اب بھی اپنی جگہ موجود ہے جبکہ پی ٹی آئے کے ترجمان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئے کو شیخ مجیب کی ویڈیو سے متعلق نہ پتا تھا نہ ہی وہ ٹویٹر اکاؤنٹ خود آپریٹ کرتے ہیں عرقین اسمبلی نے اگر ویڈیو ری ٹویٹ کی تو اپنی ذاتی حیثیت میں کی ہے پارٹی کے اندر ویڈیو کے معاملے پر ہمیں خود انکوائری کرانا پڑے گی یہ سب اس وقت شروع ہوا جب ایف آئے کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ اور موجودہ حالات کا موازنہ کرنے والا جو مواد پی ٹی آئے اور عمران خان کے اکاؤنٹ سے شیئر کیا گیا اس پر ایف آئے سائبر کرائم ونگ تحقیقات کرے گا اور بھی ایک بار پھر شدید کریک ڈاؤن کیا جائے گا ٹویٹر کو پہلے بند کیا جا چکا اب ممکنہ طور پر اگلا نمبر ٹک ٹاک کا ہوگا اور پھر اس کے بعد یوٹیوب پر بھی پابندی لگائی جا سکتی ہے یا ایسے کانٹینٹ کو مینج کیا جائے گا جس سے ریاستی اداروں کے خلاف جذبات بڑکانے کی کوشش کی جاتی ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے ترجمان پی ٹی آئے نے کہا کہ ڈیجیٹل میڈیا پر کسی شخص کا کنٹرول نہیں ہوتا سوشل میڈیا ٹیم پر جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ ہمارے ملازمین نہیں ہیں بلکہ وہ تو امریکہ بیٹھے ہیں رہو فصل نے کہا کہ ہم ان کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں وہ وہاں سے ٹویٹ اور ری ٹویٹ کرتے رہتے ہیں البتہ بانی پی ٹی آئے سے یہ تحقیقات کرنا چاہتے ہیں تو جا کر کر لیں وہ تو پہلے ہی جیل میں قید ہے اور انہی کے پاس ہے